بہاول اگر میں سلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں ہزاروں اکڑ ارازی پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں درزنوں عارضی حفاظتی بند ٹھوٹ گئے ایک لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں مزید جانیں گے قاسم علی شیخ سے قاسم آگاہ کیجئے گا سلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں اگر ہم بات کریں نقل مکانی کی تو ایک لاکھ سے زائد افراد اس وقت تک نقل مکانی کر چکے ہیں ہزاروں کے تعداد میں جانور بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دے گئے یہاں کے شہری سلاب متاثرین موجود ہیں ان سے بات کر لیں کوئی چیز نہیں ہے جڑا اتسانو مل دی پہی ان دیئے پہ کوئی چیز دے میں نہ کوئی سولات نہیں کوئی کوش نہیں پانی تو بھی مرنے ہاں دوئی گالتا جاہاں خود رہے یہ بھی کونی پانی ہووے جڑا مالنو پیوال ہوئی کوئی سولات نہیں ہے کنے دن ہو گئے تو انہوں نے تھے آئی نو ہی تیان ہوتا جو کتا ہٹھ نہ ہو دے ہوئے کھڑتے ہیں تو کمیں کھانا پینا ہے اس ٹھائی میں بس موری میں ہی ہے بھے ایدو کھا لیا ایدو کھا لیا جو نہ ہویا تو مراکرتا نہیں پتا بھکا بندہ کدہ سائے سائے کدہ کہنا ہے کہ زلے انتظامیں ہیں یا کسی بھی انتظامی کی جانب سے انہیں کسی قسم کا رلیف نہیں دیا گیا نہ ہی انہیں کو کھانا فراہم کیا گیا اور نہ ہی جو ہے یہاں پر جن کے جانوریں ان کے لئے چارے کا انتظام کیا گیا تو اس طرح سلاب ریلے کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک داستان سامنے آ رہی ہے لوگ جو دوسروں کو کھانا فراہم کرتے تھے گندم سپلائی کرتے تھے گندم فراہم کرتے تھے آج وہ دو وقت کی روٹی سے محتاج نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ان کے سرپرستی کرے ان کو رلیف فراہم کرے تاکہ یہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ قاسم آپ شیرگڑ کے علاقے اٹاری میں اونچے درجے کا سلاب سلاب میں پھسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لئے ریسکیو آپریشن جاری ہے تفصیلات بتا رہے ہیں ملک زہور کل اس وقت دریہ سطلوج پہ اٹاری کے مقام پہ ریسکیو آپریشن تو وہ جاری ہے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تو اس وقت ریسکیو کے علکار میرے سار مجود ہے آئیے مزید ان سے جانتے ہیں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اس وقت پانی کی سورتیال کیا ہے اور ریسکیو آپریشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بتدریہ جاری ہیں جی یہ اٹاری کا مقام ہے یہاں پہ اٹھار میں ہزار تقریباً پانی چل رہا ہے تو ہم روزانہ کی بیس پہ لوگوں کو وہاں سے لے کے آ رہے ہیں تو اب ہم صدر گئے تھے اور سنگرام بٹیاں گئے تھے وہاں سے تقریباً 35-40 لوگوں کا بھی ہم وہاں سے لے کے آئے کیونکہ وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے وہاں سے راشن بھی ہم نے دیا ہے اور ان کو ہم نے ایویکویشن کر کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں جی بالکل آپ نے ریسکیو ایل کر کی بات سے انہوں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے جہاں بھی لوگ پھنسے بہن بھائی دریاں میں پھنسے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نکال کے محفوظ مقامات کو پھنچا